بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو پالخان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے لہسانی کے بچے مشکل آسانی ہمارے کنگ آف کنگ لہسانی کے مشکل آسانی ہوگئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسمادی کے ساتھ یہ اویلیبل ہے اب ان کی ایج کمپلیٹ ہوگئی ہے تو یہ ہم نے فورسیل کر دیئے یہ مند پلس ہوگئے اور مند اور 45 ڈیس کے اندر ہماری ڈیل ہوتی ہے تو یہ ریڈی ہوگئے ہیں یہ میں اب کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ پٹیاں ہیں فل فائٹر بلڈ لائن کی اور پٹیاں ایسی لیں آپ مرگوں کے ساتھ لگائیں جو کہ ونر مرگوں کے بچے ہیں تب آپ کے نر اچھے آئیں گے نر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ ایک ونر مرگے کی بیٹھی ہو ٹھیک ہے تو یہ جو بریڈ ہے یہ جو بریڈ آپ کو نظر آ رہی ہے نا بردرز ٹھیک ہے یہ سارے ونر مرگوں کے باپ سائیڈ سے بھی دادا سائیڈ سے بھی باپ سائیڈ سے بھی اور نانا سائیڈ سے بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں زیر دم مادی ہیں پٹیاں ہیں یہ 5-6 مانت والی ایج والی ہیں یہ دیکھیں ہمارے دوسرا پلوٹ ہے بیک سائیڈ شوک کریں یہ بھی آپ کو مین سیٹ اپ کا اور ویو دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پشاور میں ہمارا سیٹ اپ ہے مین رنگ روڈ پہ اپالے خان بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ڈبل سائیڈ ہے یہ سائیڈ فل کیجز ٹھیک ہے اس میں سیل والی بڑھ رہتے ہیں کالز بھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہیرو کا اور لہسانیوں کا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیرہ بچہ میرے دو مہیرہ بچہ دیکھیں یہ بھی 3 مانس پلس ہو گئے ہیں 3-4 مانس ایج میں اور ایک یہ دیکھیں ہیدر بھائی لگے ہوں ہیں پانی ڈال رہے ہیں یہ آج انیس ستمبر دوہزار بائیس ہے ٹھیک ہے بردر اس پھر ہمیں بتائیں جن کو لہسانی کے بچے چاہیے ہو کنداری کے چاہیے ہو ریئر بریڈز ہوتی ہیں بردر میرے ساتھ اور وہ بھی وینرز میں مطلب شجر نصب والے اسیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لاوارس اسیل نہیں ہوتے ہمارے لاوارس اسیلوں سے اچھا ہے بندہ نیا ہی رکھے تو بہتر ہے اسیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہسٹری ہو اس کا ایک بریڈنگ شجر نصب ہو ٹھیک ہے جی اوکے باقی اپنے اپنے شوق کی بات ہے اوکے اللہ حافظ جزاک اللہ